اسلام علیکم دوستوں میں ہوں سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک وارئیرز دوستوں ایک ایسی سلطنت جس نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر چھے سو سے زیادہ سالوں تک حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی جسے خلافت عثمانیہ اور اوٹو مین امپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کے بانی اور پہلے سلطان عثمان غازی تھے عثمان کا تعلق ایک ترک کائی قبیلے سے تھا جو کی تیروی صدی میں کردستان میں آباد تھا اور جن کا پیشہ چروہا ہوا کرتا تھا چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کے دادا سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان اور اناطولیہ کے علاقے میں بس گئے سلیمان شاہ کی وفات بارہ سو تیس عیسوی میں ہوئی اور سلیمان شاہ نے اپنے بیٹے ارترول کو اپنا جانشین مکرر کیا جس کے بعد ارترول اناطولیہ کے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتے رہے اور ان کے ساتھ تقریباً سو سے بھی زیادہ خاندان تھے ایک بار جب ارترول سفر میں تھے تب انہیں ایک جگہ شور سنائی دیا اور ارترول نے قریب پہنچ کر دیکھا کہ بازنتینی اور مسلمانوں کے بیچ میں جنگ چل رہی تھی جس میں مسلمان کمزور پڑ رہے تھے تو ارترول بھی اس جنگ میں شریک ہو گئے اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی سجاعت اور بہادوری سے زوردار حملہ کیا جس سے بازنتینیوں کے پیر اکھڑ گئے اور یہی ان کی ہار کا سبب بنا ارترول اور ان کے سپاہیوں کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جنگ ختم ہونے کے بعد سلجگ اسلامی لشکر کے سپاہ سالار نے ارترول اور اس کے سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا اور اس نے اپنی سرحدوں کی ایک جاگیر ارترول کو عطا کی اس طرح انہوں نے ارترول کو موقع دیا کی وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجگ سلطنت کو اور مضبوط بنائے سلجگوں کو ارترول اور ان کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور خلیفہ مل چکا تھا جس نے دشمنوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا بارہ سو اٹھاون عیسری میں ارترول کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا یا اسی سال کی بات ہے جس سال حلاقو خان کی قیادت میں منگولوں نے اباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا جس میں مسلمانوں نے بڑی مسئیبتیں دیکھی ابنے کیسر لکھتے ہیں کہ منگول شہر کی طرف واپس آئے اور مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان جو بھی ملا اسے مار دیا بہت سے لوگ جنگلوں میں چھپ گئے اور کئی عرصے تک گائب رہے کچھ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے ان وحشیوں نے کسی کی جان نہیں بکشی سوائے ان کے جنہوں نے ان سے پناہ لے لی یہ بہت ہی بڑا حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور ان کی طاقت جاتی رہی منگولوں نے بے شمار انسانوں کو مار ڈالا اور ان کی دولت لوٹ لی اسی مشکل وقت میں عثمانی حکومت کا پہلا حکمران عثمان پیدا ہوا عثمان بچپن سے ہی بہادر تھے جن میں سیاسی صلاحیتیں بھی موجود تھیں جب بازن تینیوں نے تیرہ سو ایک عیسوی میں عثمانی حکومت کے خلاف جنگ کرنے کے دیئے دیگر غیر مسلم حکومتوں سے مہایدہ کیا تو اس وقت عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھے اور خود ہی جنگ میں کود گئے اور سلیبی فوجوں کو تتر بتر کر دیا جن کی بہادری کی مثال آج بھی دی جاتی ہے عثمان جب اپنی قوم کے رئی سے آزم مقرر ہوئے تو انہوں نے بڑی دانائی کا مجاہرہ کیا علاودین کی دشمنوں کے خلاف مدد کی بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قیلوں کو فتح کرنے میں ان کے ساتھ رہے اسی وجہ سے سلیب سلطان علاودین نے انہیں بڑی عزت سے نوازا عثمان کے علاقے کے قریب بسنے والے لوگوں نے جب سنا کہ عثمان دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستا ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت وجود میں آئی جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو گئی عثمان نے بہت سی فتحاد اپنے نام کی جس میں بلیجک، یارحسار، آناگول کے قلعے بھی شامل ہیں اپنے بیٹے عثمان کو کارا جیسار میں قاضی مقرر کیا تھا یہ اس دور کی بات ہے جب بارہ سو پچاسی اسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ تھا ایک بار ایک مسلمان اور ایک بازنتینی کے بیچ جھگڑا ہو گیا جب اس کا علم عثمان کو ہوا تو اس نے تحقیقات کرنے کے بعد بازنتینی کے حق میں فیصلہ کر دیا جس سے اس بازنتینی کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا کہ میں آپ کے مذہب کا نہیں ہوں پھر بھی آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیوں کیا تو عثمان نے کہا کہ اللہ ہم سے فرماتا ہے کہ سپرد کر دو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اور میں نے تمہارے نہیں بلکہ سچ اور انصاف کے حق میں فیصلہ کیا ہے عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت اس سخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے عثمان کی زندگی راہ حق اسلام کی سربلندی دشمنوں سے جہاد میں گزری عثمان نے ایشیا کوچک کے علاقوں میں رومی حکمرانوں کے خلاف جہاد کیا اور رومیوں کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی ملکیت بنا لیا عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین کی عبارت تھی علماء اسلام امیر کو گھیرے رہتے تھے اور سلطنپ میں شریعہ احکام کی تنفیص کی منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے عثمان نے آخری وقت میں اپنے بیٹے اورحان کے نام جو وسیعت کی تھی وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے جس میں وہ وسیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے فرما بردار لوگوں کو عزت سے نوازنا فوجوں پر انام و اکرام کرنا کہیں دولت اور لالچ کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اہل شریعت سے دور ہونے سے اعتراض کرنا میرے بیٹے تم جانتے ہو میرا مقصد رب العالمین کی رجا جوئی ہے اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ تعالی کی رضا مندی ہو بیٹے ہموہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو غلام بناتے ہیں ہمیں زندہ رہنا ہے تو اسلام کے خاطر اور مرنا بھی ہے تو اسلام کے خاطر یہی وہ چیز ہے جس کا تو اہل ہے عثمان جب تیرہ سو تیس ایسوی میں اس فانی دنیا کو چھوڑ کر وفات ہوئے تو اس وقت ان کی سلطنت سولہ ہزار ورگ کلومیٹر تک فائل چکی تھی جس کے بعد عثمان کے بیٹے اورحان غازی نے ان کی وسیعت کے مطابق حکومت کی اور انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی سلطنت کو اور مضبوط کرتے رہے